السلام علیکم کیسی میری پیاریس یوٹیوب کی فیملی امید ہے آپ لوگ سب بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے بہت ہی مزے میں ہوں گے انشاءاللہ تو جناب آج کے جو vlog ہم کر رہے ہیں مورننگ سے میں سٹارٹ کر رہی ہوں کیونکہ آج ہمارے گھر میں ایک مہمان آ رہا ہے اور نیا مہمان چھوٹا سا چنہ منہ سا تو انشاءاللہ آپ کو دکھاتی ہوں ابھی پہلے سب سے پہلے میں اپنے کام کر لوں گی کیونکہ انہوں نے آجانا ہے تقریباً تین بجے تک جو ہیں وہ آجائیں گے اور اس سے پہلے میں نے کھانشانہ بنانا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ ان کے آنے سے پہلے جب میں نیچے چلی جاؤں اور اگر نہ بھی گئی تو پھر یہ ہے کہ وہ آئیں گے تو میں فوراً نیچے چلی جاؤں گی کیونکہ میں نے بتایا کہ میرا ہمارا پوشن جو اوپر ہے اور ہنڈی ایشن کیا بنانی ہے بھی تو انشاءاللہ ان کے آنے سے پہلے پہلے کوشش ہے کہ میں اپنا کام جو اینا اس کو کمپلیٹ کر لوں اور پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کے ساتھ میرا کیا ریگلیشن ہے اچھے جی یہاں پہ جو ہیں میں تماؤٹر جوانا ان کی کٹنگ کر رہی ہیں تاکہ یہ خراب نہ جائیں کل کے میں نے دھوکے رکھے ہوئے تھے تو اس طرح سے میں ان کی دو ہیسٹوں میں جو اینا کٹنگ کر رہی ہیں یہ دیکھیں تماؤٹر جو ہیں میں نے سارے آدھی کر کے اس میں ڈال دی ہیں اور میں نے کچھ تماؤٹر جو ہیں یہ اتنے میں نے بچا لیا ہیں تاکہ کبھی کوئی رائتہ بنانا پڑ جائے تو اس کے لئے یوز ہو جائیں گے اور اس کے لئے کچھ سبزیاں ایسی ہوتی ہیں لیکن بندی میں نے بھی کس لے پہلے بنائی تھی تو اس وقت سے مجھے جو ہے بھی تماؤٹروں کی ضرورت نہیں تھی میں ساری جو انہیں کو پیوری بنا کر ان کا پیسٹ بنا کر تو ان کو فریز کر دوں گی تو اس میں میں نے ایک گلاس جو ہے وہ پانی ڈال دیا اب میں اس کو وائل کر دوں گی اور اس کے بعد جو ہے باقی پروسس میں نے اس کی ڈیٹیل ویڈیو بنائی بھی ہے آپ اگر ڈیٹیل میں دیکھنا جائیں تو وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں رمضان پرپیریشن والی جو میری ویڈیو ہے اس میں میں نے ساری جو انہیں ڈیٹیل میں بتایا میں میں نے کیسے اس کو پیسٹ بنایا تھا اچھا جی یہاں پر دیکھیں یہ جو ہے میری پیوری تیار ہو گئی ہے اس کا میں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گی آپ اس میں ڈیٹیل میں دیکھ لیجئے گا کیونکہ اس کو میں نے ڈیٹیل میں دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس کو کیسے تیار کرتی ہوں ٹھیک ہے اب میں اس کی جو ہے نا یہ اس کو میں نے فریز کر لیا اتنا فریز کرنا ہے کہ یہ اس کی کٹنگ آرام سے ہو جائیں maior چھنچے چھنچ ہیں ، یہ دیکھیں ایس طرح سے نائف کے ساتھ جانس کی کٹنگ کرنا ہے پیشز میں جتنے پیشز ہوں آپ کو چاہیے اس کی کٹنگ کرنا ہے تو میں گٹنگ کر کے آپ کو وقت دیکھا دیتے ہوں چیزہ ٹھیک ساتھ نائف کے ساتھ جانس یہ کٹنگ کر لی ہے یہ اس طرح سے車س برفی تو آپ اس کو آسانی سے جانس بھیزکا کچھ ڈالیں تو یہ بہت آسانی سے جانس لیدہ لانجح رہیں گی اور آپ کو ہنڈیا میں ایک پیس اٹھائیں اور آرام سے ڈالتے ہیں جتنی آپ کو ضرور ہے تو اسے ساپ ساپ ڈال سکتے ہیں اچھا گرمی ہے تو آپ نے فٹا فٹ سے ان کو کرتے جانا ہے کیونکہ گرمی کے ویسے دیکھیں فوراں سے ملٹ ہو جاتا ہے بس آپ نے یہ کیا کرنا ہے کہ اوپر سے اٹھاتے جائیں جو نیچے رہ جائے گا آپ نے اس کو دوبارہ سے کسی برتن میں چھوٹے برتن میں کر لیں اور دوبارہ سے اس کو فریز کر کے آپ دوبارہ سے اس کی ٹکلیاں بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں کہ یہ میرا باکس فیل ہو گیا اور میں کسی اور باکس میں فٹا فٹ سے اس کو رکھ دوں کیونکہ اگر یہ ملٹ ہو جائے پھر یہ ایک دوسرے کے ساتھ چپک جاتے ہیں اب یہ بلکل جو ہیں وہ ریڈی ہیں اور میں ان کو فریز کر دوں گی اور باقی جوانا ان کو دوبارہ سے جو ہے ایک دفعہ پھر میں فریزر میں رکھ دوں گی تاکہ دوبارہ سے جوانا وہ میں ان کو ٹکلیاں بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں جو وہ لیف باکس فیل ہو گیا تھا یہ والا بھی تقریبا ہو جائے گا اب یہ جو لیفٹ آور ٹرائے گیا اس کو میں دوبارہ سے فریز کروں کیونکہ گرمی ہے نو اس کی ویسے بڑی جلدی ملٹ ہو رہا ہے تو میں دوبارہ سے اس کو فریز کروں گی اور سیم وہی پروسس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کو کٹنگ کر کے تو اس میں ڈال دوں گی ٹھیک ہو گیا جی ہری مرچیں جن کا میں نے ان کا بھی جو ہے وہ پیسٹ دنیا نے دردرہ صدرہ بنایا زیادہ بریکنی بنایا اس کو پیسٹ بنا کے رکھ دیا کچھ مرچیں میں نے ویسی رکھ دی تھی کہ کچھ سبجیوں میں ایسی ثابتی استعمال ہوتی ہیں تو اس طرح سے جو ہے میں اپنا یہ کام کر لیتی ہوں تیو منتھلی اور ابھی لیسن ادرا کا پیسٹ بنائنا وہ میرے پاس ابھی تھا تو اس ویسے میں نے بھی نہیں بنایا اس کو یہ جو ہوا بھرنے والا ہوتا ہے نا ٹائے میں سائیکل کے تو یہ کل اس کے لیے بیچارے بہت خجر خراب ہوتے رہے ہیں اور یہ لے کے ہے پھر اس کے بعد کیا ہوا تھا جی اور بابا جو آپ کے وہ کتنے نراز ہو گئے تھے کہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے یہ لے کیا ہوں کہ چلو راہم سے جو ہوا بھر لیں گے اور یہ دیکھیں ابھی اس کے ساتھ ہوا بھر رہا تھا گوبارے میں بیلون کو فیل کر رہا تھا اس کے ساتھ اچھا جی یہ لے کے آئے تھے یہ بھی کل جو انا ہی لے کے آئے تھے تو بس جو انا اس کی سائیکل کے پچھلی والی پتہ نہیں اب ٹیوک کا کوئی مسئلہ ہے پچھلی والی ہوا نہیں بھری جا رہی تھی آگے والی جو او فیل ہوگی تھی اب یہ بھی دیکھیں کیا مسئلہ ہوتا ہے اس کی سائیکل کا ہی مسئلہ رہتا ہے ہر وقت ہاں بس آپ کو بابا سے ڈان پڑھ جائے گا آپ اس کو خراب کر دو گے یہ بیلون میں بیٹے ہوا بھرنے والا نہیں ہے یہ خراب ہو جائے گا یہ چھوڑے چھوڑ کے رکھ کے آؤ اس کو اندر بیان کہ بھائی آج آ جائے گا ہوسپٹل سے وہ لوگ آ جائیں گے تو میں آپ کو روم دکھاتی ہوں ہم لوگ نے تھوڑا سا جو ہے بلکہ مناہل نے اس کو ڈیکور کیا میں آپ کو دکھاتی ہوں اور یہ ہمارا کچھنا بھی تیار ہو رہا ہے ہماری چوتھی فیملی تھا تو وہ جو ہے یہاں پہ کچھن ان کا تیار ہو رہا ہے یہ اس طرح سے تھوڑا سا دکھا دیتی ہوں میں آپ کو اس طرح سے اوپر بننے میں اور یہ نیچے ان کے قیبنس ہیں تو چھنے جی نیچے چلتے ہیں یہ دیکھیں جی اس طرح سے نا تھوڑا سا ہلکا سا ڈیکور کیا ہے ان کے لئے بیبی کے لئے اور وہ آج آ جائیں گے اللہ تعالی خیر خریش ان کو اپنے گھر میں لے کے آئے تو انشاءاللہ آپ کو بیبی بھی دکھائیں گے پھر مناہل نے سکول سے آکے نے دوبارہ سے اس کو ڈیکور کیا یہ دور اور پہلے جب میں نے دکھایا تھا نا تو کافی بلونز اس میں سے جو ہیں وہ خراب ہو گئے تھے پھٹ گئے تھے اور اس نے دوبارہ مگوا کے اب دوبارہ سے اس کو فیل کیا تو کتنا اچھا لگ رہا کیوٹ سا اب وہ بیبی کو لینے بھی گئے میں تو انشاءاللہ بھی تھوڑے در میں بیبی ہمارا آ جائے گا بھائیہ آ رہا پھر ہے نا بڑے خوش ہے یہ جو ہے یہ جو ہے یعنی مجھ سے جو بڑی جی تھانی نا ان کا بیٹا ہے یارے اس کے ساتھ بہت فرینڈشپ ہے اس کے ساتھ بہت فرینڈشپ ہے اس کے ساتھ بہت فرینڈشپ ہے تو اس کی ماما آج آ جائیں گے میٹھے میں میں نے بنایا ہے کسٹر اس کے لئے میں نے ڈالے ہیں فروٹس جو بھی سیزن فروٹ ہوں وہ آپ ڈال سکتے ہیں اور اس میں میں نے ساتھ میں نیچے جوانا یہ کیک ڈالے ہیں کیک ٹائم بہت ہی مزدگی ہوتے ہیں یہ ہے تو بچے والے لیکن بہت سوفٹ ہوتے ہیں تو میں ایک ساتھ یہ بنانا ہونا تو اس میں میں یہ ہی ڈال دیوں تو میں نے اس میں میکس کر دیا تھا کہ میں نے اوپر ڈال دیا دیتا ہی یہ مارا میٹھے میں ہیں ہم نے کھانا کھا کے بس نیچے جائیں گے بی بی کو دیکھنے کے لئے میں تو دیکھا ہی تھی لیکن آئیشہ کو میں نے دکھانا ہے بھی تو بھی ہم کھانا کھائیں گے بی 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 اچھے بی بی کیا کہہ رہا ہے آپ تو نانا دیکھو پکر کر نا پھر آپ کو پکڑا ہوں گے دیکھو بی 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 شونی شونی یہ دیکھو اچھے پکڑا ہوں گوڈو گوڈے یہ مارا مily تو ٹھوٹا ہوں گوڈے یہاں گوڈے تو گوڈے آیا بی بی را کہا ہے اچھے بی بی کیا کہنے لندہ بی آج بی اسی لوگوں کو آپ کی گوڈے کریں کیا؟ جھو دیو بے بی اپ پکرر لے بے بی لے نے اپنا پکкам پہنگا اپنی پہنگا اپنے ماما چاہے یہ پک لو وہ کارے میں اپنے فیڈر میں دھو 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 بے بی پکرو کیاalley اس کو میں نے بے بی قامل quen منصال اللہ بہت کیوت ہے بہت پیارا ہے اور نیم ابھی اس کا رسائدنگ کیا کہ اس کا کیا رکھیں گے اور اس کے ساتھ میرا جو رشتہ ہے میں اس کی چچی ہوں مجھ سے جو بڑی جٹھانی ہے ان کا بیٹا ہے وہ اور اپریٹ سے ہوگا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو صحت اندوستی دے اور بیٹے کو بھی اور امید آپ کو آج کے بلوگ اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو لائک ضرور کر دیا کریں اور ویڈیو کو میری چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں اور کمنٹ ضرور کریں گے میرے انشاءاللہ اپنی نیکس ویڈیو میں تک کے لیے اللہ پیس